ہاں تو بچوں لیونگ ورل سے یہ ہمارا کوشن رہے گا چوالیس پہ کوشن پہ ہم لوگ آ چکے ہیں کوشن کہہ رہا ہے ان بائنومیل نومنکلیچر تو بائنومیل نومنکلیچر کے بارے میں آپ کو یہاں پہ چار باتیں بولی گئی ہیں بتائیے کون سی صحیح ہیں پہلا بول رہا ہے بوت جینس ان سپیسیز آر پرینٹیڈین اٹیلک بلکل ٹھیک ہے اٹیلک فونٹ میں ہم لوگ لکھتے ہیں ہاں لیکن جب آپ ہاتھ سے لکھتے ہیں ہینڈ ریٹن ہوتا ہے تو جینس ان سپیسیز کو انڈر لائن کیا جاتا ہے الگ الگ ہے نا اچھا سیکنڈ اوپشن ہے جینس ان سپیسیز می بھی آف سیم نیم ایسا بھی ہو سکتا ہے سیم نیم کا ہو سکتا ہے جینس ان سپیسیز جیسے اگزامپل لیتے ہیں جیسے نازہ نازہ ہو گیا گوریلا گوریلا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ دو ایگزامپل آپ دماغ میں رکھ سکتے ہیں اگلہ دیکھئے both the initial letter in genus and species is capital نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے جینس کا initial letter capital ہوتا ہے لیکن species کا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے species کا آپ کا small letter میں لکھا جاتا ہے ٹھیک اگلہ دیکھئے جینس is written after the species ارے نہیں ایسا نہیں نا جینس کو پہلے لکھا جاتا ہے then اس کے بعد species کو لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلہ دیکھئے as we go from اچھا تو مطلب اس کوشن کا انسر دو جائے گا option a and option b ٹھیک ہے اچھا پہنٹہ لیس پہ دیکھئے as we go from higher species to kingdom higher species to kingdom نہیں نہیں اس کو کٹیے as we go from species to kingdom the number of common characteristics goes on decreasing ٹھیک ہے general character بڑھتے جائیں گے اگلہ دیکھئے the binomial nomenclature was given by تو binomial nomenclature Lamarck نے دیا تھا sorry کیا بڑھوں carlos linies نے دیا تھا ٹھیک ہے Lamarck نے trinomial nomenclature دیا تھا ٹھیک ہے چلیے تو اس کوشن کو option c ہو جائے گا 47 پہ دیکھئے the term taxon is useful تو taxon use کیا جاتا ہے the rank of species and genus نہیں the rank up to file اور یہ سب نہیں the species نہیں any rank of taxonomic خیار کی ٹھیک ہے تو وہ جو تھا na species genus اس کے بعد کیا تھا family order class phylum and kingdom ٹھیک ہے تو different different taxon یہ ٹھیک ہے یہ rank ہے لگ چلیے option d ہو جائے گا اس کا انسل the taxonomic aid that provides information for the identification of names of species found in an area تو اس کا انسل ہو جائے گا manual ٹھیک ہے option b ایک منٹ ایک منٹ ہاں manually رہے گا option b as cancer ہو جائے گا monograph میں کیا ہوتا ہے ایک taxon کے بارے میں given ہوتا ہے catalog میں alphabetically order میں جو بھی given area میں species ان کو arrange کیا جاتا ہے ٹھیک ہے option آپ کا b رہے گا ٹھیک ہے manual میں description وغیرہ دی جاتی ہے species کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس سے آپ identify کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہی names of card دیجئے یہ تھوڑا گڑھ بڑھ ہے identification of species لکھ دیجئے ٹھیک ہے تو option 20 cancer ہو جائے گا چلی the indian botanical garden is located in indian botanical garden is located in option a identify identify the correct sequence of taxonomic categories تو ہمیں پتا ہے species کے بعد order آسکتا ہے kingdom آسکتا kingdom فائلم نہیں آسکتا یہ غلط ہو گیا species کے بعد family آسکتا ہے genus یہ غلط ہو گیا genus کے بعد species یہ غلط species genus order فائلم یہ ٹھیک ہے option d which biological name is wrongly written apis indica بلکل ٹھیک ہے b کا نام ہے tritium so tritium stivum بلکل ٹھیک لکھا ہو ہے font بھی دیکھ لیجئے اور capital letter بھی check کر لیجئے genus capital letter تو ٹھیک ہے لیکن species کا بھی یہا پر ٹھیک ہی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے مہنگی فیر indica میں دیکھت ہے یہاں پر آئی capital letter میں تو یہ غلط ہو گیا ٹھیک ہے نام ویسے ٹھیک لکھا ہے لیکن جو rule ہے اس کو follow نہیں کر رہا ہے ٹھیک آئی فیلیس ڈومیسٹی کم یہ بھی ٹھیک ہی لکھا ہو ہے بلی بگار کا نام یہ ہے نہیں تو یہ 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 عام تھا یہ بلی ہو گئی یہ بھی ہو گئی چلو اگلہ دیکھئے تری پنو the descending arrangement of categories is called descending arrangement of categories called higher کی ٹھیک نا تم اس کو بولیں گے higher کی اگلہ دیکھئے پیٹونیا is پیٹونیا is option of d رجا جنس ٹھیک جی آدھ اکلی نا which one of the following is not a category تو species a category ہوتی ہے classic category ہوتی ہے فائل میں category ہوتی ہے کون وال وال لی شی کٹی گری نہیں ایک طرح کا فائل ہے so not فائل میں family ہے ٹھیک ہے تو family یہاں لکھا رہتا تو سب ہی category صحیح ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر family کا naam given ہے ٹھیک ہے ڈھانے کنا in the hierarchy of classification the order is present between order کس کس کے بیچ میں ہوتا تو دوبار سے لگ دیتا ہوں species genus array phylum sorry family order class phylum kingdom ٹھیک تو اب دیکھ لیجی order کس کس کے بیچ میں class اور family class اور family کہاں پر ہیں here option c ٹھیک ہے چل اگلا دیکھ the incorrect statement from the following تو پہلا option each statement in key is called lead ہاں بلکل ٹھیک ہے taxonomical aid ہے key آپ کا ٹھیک ہے جو help کرتا ہے identification میں تو جو بھی باتیں لکھ رہتی اس کی میں ایک طرح کا hint ہے hint سمجھ ہو نا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک بولا taxonomic keys are tools that help in identification based on characteristics ہاں تو بلکل ٹھیک ہے نا یہ taxonomical keys وہ tool کی ترہ use کر رہے نا کیا کرنے کے لئے identification کرنے کے لئے ٹھیک کس بیس پر جو بھی characteristics ہیں ic jade is stands for international code of geological nomenclature ٹھیک ڈانش meyer use the system naturally نہیں system naturally دیا تھا carless lineage ڈھیک ہے na as a title of his publication ٹھیک تو یہ option کھلا تمہارا answer یہ ہی ہو جائے ٹھیک چل ڈ اور ہے نہیں ہے brig ڈ o ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ